السلام علیکم پیارے دوستوں کسی زمانے میں بغداد شہر میں ایک نیک اور خوبصورت نوجوان رہتا تھا جس کی خوبصورتی کی ہر آدمی تعریف کرتا تھا اس نوجوان کے ماں باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا مسجد کے امام صاحب نے اس کی اچھی تربیت کی تھی اس طرح وہ بڑا ہو گیا اور اپنا کمانے کھانے لگا اس نے گھر میں ایک چھوٹا سا توتہ بھی پال رکھا تھا جب وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو وہ توتہ بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا آہستہ آہستہ وہ تو توتہ بھی قرآن کی آیتیں سیکھ گیا اور ان کو اپنی زبان سے ادا کرنے لگا وہ توتہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگا تھا اس اللہ والے نوجوان نے اس توتے کو یہی سکھایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اس کے گھر کے پاس ایک عورت کا گھر تھا وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی اس عورت کے ماما نے ایک دن اس عورت سے کہہ دیا کہ میری بھانجی تمہارے حسن کا پورا گانو دیوانہ ہے مگر ایک نوجوان ہے جس نے تمہیں کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ کیونکہ وہ نوجوان بہت نیک اور شریف انسان ہے مسجد سے سیدھا گھر اور گھر سے مسجد تک اس کا سفر تھا وہ عورت توایف تھی وہ عورت کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں یہ کونسا اتنا بڑا عالم یا حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا اس کی ملازموں نے کہا آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس توایف نے اپنا بھیش بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے بہکا سکے وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر کسی کو بھی نہیں دیکھتا نظر جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظر جھکا کر واپس اپنے گھر چلا جاتا اسی طرح دن گزرتے گئے مگر اس نوجوان نے کبھی نظر اٹھا کر اس توایف کی طرف نہیں دیکھا ایک دن وہ توایف جان بوجھ کر زمین پر گر پڑی اس نوجوان نے جب اس لڑکی کو زمین پر پڑی ہوئی دیکھی تو اس نوجوان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے وہاں کھڑے لوگوں نے کہا اسے ہم نہیں جانتے کیونکہ اس توایف نے اپنا بھیس بدلہ ہوا تھا وہاں کھڑے لوگوں نے کہا شاید یہ کسی غریب گھر کی لڑکی ہے اس نوجوان نے کہا اس کو اٹھوا کر میرے گھر پر پہنچا دو پھر لوگوں نے اس لڑکی کو اٹھا کر اس نوجوان کے گھر پہنچا دیا وہ عورت خوش ہونے لگی سوچتی میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا اب میں اس نوجوان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا وہ نوجوان عیشہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا وہ عورت اس کا انتظار کرتی رہی نوجوان نے آ کر پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنا شیطانی حسن دکھانے لگی اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر اس نوجوان پر چلائے مگر وہ اس اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا نہ سکی وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک بوڑھا انسان بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا پر پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا انسان ہے میرا کوئی اشارہ سمجھتا ہی نہیں اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا آپ کا اس دنیا میں کون کون ہے تمہارے مام باپ کہاں ہے اور آپ کا گھر کہاں ہے اس نے کہا اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا وہ اس کو کہنے لگے کہ آپ میرے لیے ایک گیر مہرم عورت ہے اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے اس عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گی اس نوجوان نے کہا آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہی ہوگا یہ بات سن کر وہ عورت سوچنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں مگر وہ تھک ہار کر ہر طریقے سے ناکام ہی رہی صبح اس اللہ والے نوجوان نے ایک مولوی صاحب سے مشاورہ کیا کہ ایک گریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے جس سے میں بہت پریشان ہوں کیا کروں مولوی صاحب نے کہا اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے یعنی اگر وہ لاوارس ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر لو آخر کار ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں یہ سن کر وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میرا تو ارادہ نکاح کرنے کا نہیں ہے میں تو اس سے صرف ناجائز تعلقات بنانے آئی ہوں اس کی بیوی بننے نہیں اس بدکار عورت نے اس نوجوان سے کہا مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجئے میں صبح ہوتے ہی آپ کو بتا دوں گی وہ رات بھر سوچتی رہی کہ آخر کروں تو کیا کروں پھر اس عورت نے فیصلہ کیا چلو جھوٹ موٹ ہی سہی آخر یہ نوجوان تو مجھے مل جائے گا جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے نکل جاؤں گی صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا جی میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بنوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی اور مجھے بیوی بھی مل جائے گی اس نے مولوی صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا سب لوگ اس نوجوان کی شادی سے بہت خوش تھے اس نے نکاح کر لیا وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نیک انسان تھا کچھ دن ہی گزرے جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں جہاں کی میں رانی ہوں لیکن میں تو شادی شدہ ہوں اور اس کے نکاح میں ہوں اس کی بیوی ہوں اس بدکار عورت نے اپنی خادمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں کچھ بندوبست کرو وہ خادمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ کسی کی بیوی بن چکی ہوں یہاں سے کیسے نکلوگی آپ نے ایسا کیوں کیا اس بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اسے زلیل کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو پھر میں کیا کرتی مجھے مجبورن اس سے شادی کرنی پڑی مگر اب مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس کی چار دیواری میں گھٹ کر مروں اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں خادمہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں اس سے طلاق لے لو اس پر وہ کہنے لگی نہیں میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی طلاق دے گا بھی نہیں وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس کو مار دیتی ہوں اس کے بعد وہ اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اس نے خادمہ سے کہا کہ تم مجھے زہر لا کر دو تاکہ میں اس کو راستے سے ہٹا دوں جب خادمہ نے یہ سنا تو وہ زہر کا انتظام کرنے لگی اس خادمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا تو وہ بدکار عورت سج سمور کر شوہر کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں اب بھی آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اب وہ اس کا وہ توتہ جو اس کے گھر میں ہر وقت موجود رہتا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا اس توتے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس گیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو توتہ پھر بولا بچاؤ بچاؤ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا اس نے کھانا کھایا کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں مجھے تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہو شروع ہو گئی اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھوڑیاں چلا رہا ہے وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھالی ہے اس اللہ والے نوجوان نے کہا ایسا کرو مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ اس کے سامنے ہی اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا اس بدکار عورت کو ذرا بھی اس پر رحم نہ آیا اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلیمہ شہادت کی تلاوت کی پھر اس کی روح نکل گئی اور وہاں وہ توتہ چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ اس عورت نے اس توتے سے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلہ دبا دوں گی اس نے اپنی خادمہ کو خبر بھیجی کہ جلدی سے یہاں آؤ اس کی خادمہ آئی اور ان دونوں نے مل کر گھر کے سہن میں ایک گڑھا کھوڑ کر اس کو وہاں دفن کر دیا وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی اب میں آزاد ہوں اس کے بعد وہ توایف اپنے بدکاری والے اڈے پر چلی گئی اور پھر اسی طرح جناکاری میں لگ گئی اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی تھی ایک موقع دیا تھا اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہزگار بن سکتی تھی اگر وہ چاہتی اپنی آخیرت سموار سکتی تھی مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخیرت دونوں کو برباد کر لیا بلکہ اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا بھی قتل کر دیا بدکار بھی تھی توایف بھی تھی مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن چکی تھی جب صبح فضر کا وقت ہوا کہ اس کا شاگرد کئی دنوں سے نماز پڑھنے نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کے گھر آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا مولوی صاحب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ سو رہا ہوگا مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا مولوی صاحب واپس چلے گئے جب جوہر کا وقت ہوا پھر جوہر میں دیکھا ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا انہوں نے بلانے آدمی بھیجا مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ بند ہے شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا عیشہ کے بعد مولوی صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے جب مولوی صاحب اس کے گھر گئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر کوئی بھی نہ آیا مگر اندر سے توتہ چیخ رہا تھا بچاؤ بچاؤ مولوی صاحب سمجھ گئے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا دروازہ توڑا اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا سوائے اس توتے کے اس گھر میں اور کوئی بھی نہ تھا اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گئے ہوئے ہیں رات کو تہجد کا وقت ہوا مولوی صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے شاید میرا شاگرد تکلیف میں ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا میری اور ان کی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں مولوی صاحب نے کہا وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جا سکتا ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہو آرام سے سو جائیں مولوی صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے مگر مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہے مولوی صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو سنایا انہوں نے کہا آپ بار بار سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں اور مولوی صاحب نے دوسری رات پھر وہی خواب دیکھا مگر تیسری رات بھی وہی خواب تھا کہ ان کا شاگرد انہی خون کے کپڑوں میں لطپت پڑا رو رہا ہے مولوی صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وجو کیا اور پڑھائی شروع کر دی مولوی صاحب جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑ رہے تھے ویسے ویسے ان کا راج کھلتا جا رہا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے سہن میں جا کر دیکھو اب مولوی صاحب بہت پریشان تھے کہ مجھے اس کے گھر کا ہی اشارہ کیوں مل رہا ہے مولوی صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس اللہ والے نوجوان کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ توتہ پھر سے چلانے لگا اس کے بعد جب زمین کو کھوڑا گیا تو مولوی صاحب تڑپ کر رہ گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا مولوی صاحب سوچنے لگے کہ کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے ان کو قتل کر اسی طرح دفن کر دیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے ان کی لاش ایسی تھی جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا ان کو دیکھتے ہی مولوی صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کا جنازہ پڑھایا اور اس کے دفن کا انتظام کیا وہاں سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر اس نوجوان کو مارا کس نے اور کس نے اس کو اتنی بے رہمی سے قتل کیا ہے مولوی صاحب اندر اس کے گھر میں گئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے مولوی صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود وہ توتہ بڑی خاموشی سے سن رہا تھا اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ توتہ زندگی بھر نہیں بول پائے گا مگر اللہ پاک نے اس توتے کو بولنے کی توفیق اطاف فرمائی اس توتے نے کہا وہ عورت ایک توائف تھی اور بدکار تھی وہ اس سے جنا کرنا چاہتی تھی وہ بدکار عورت یہاں بھیس بدل کر آئی تھی اس نے سب کو یہاں بیوکوف بنایا اس نے اس اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا اب وہ دوبارہ جناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی اتنا بتا کر وہ توتہ خاموش ہو گیا مولوی صاحب اس توتے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس توائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے مولوی صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو ابھی قتل کر دیں گے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ باہر آؤ مولوی صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے مولوی صاحب کی آواز سن کر اس توائف بدکار عورت کی خادمہ روتی ہوئی آئی اور ان مولوی صاحب سے کہا کیا آپ اس نیک انسان کے استاد ہیں مولوی صاحب نے کہا ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں اس کا باپ بھی ہوں تم باہر بلاؤ اس توائف کو اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان مولوی صاحب سے خادمہ نے کہا اس کو اس کے کی کی سزا مل چکی ہے جس رات یہ اپنے شوہر کو مار کر اپنے بدکاری کے اڈے پر آئی تو بہت خوش تھی وہ سج سمور کر تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں بھی ڈر لگتا ہے پھر اس اللہ والے کے ساتھ اس عورت نے جو بھی کیا میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی میری حالت اس جیسی بن جائے گی آپ مجھے ماف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہے مجھے ماف کر دیں اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جہنم بنا دی ہے اس مولوی صاحب نے کہا اللہ پاک نے تمہاری سزا کو تمہیں دنیا میں ہی دے دیا اب میں کیا کر سکتا ہوں میرا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستوں یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے شکریہ